دوستو انتظار کے گھڑیاں ہوئیں ختم دیر سے ہی سہی لیکن بارباروسلر اپیسوڈ 28 کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا جسے دیکھ کر مددہوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور جیسا کہ ہم آپ کو اپنی اپیسوڈ 28 کا ٹریلر ریلیز نہ ہونے والی ویڈیو میں بتا چکے تھے کہ کہانی کو تیز کیا جا رہا ہے اور نئے کردار کہانی میں متعارف کروائے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خیزر کو زیادہ نمائع کیا جا رہا ہے تو اس ٹریلر نے یہ بات اور بھی واضح طور پر ثابت کر دی پوری ٹیلز کے لیے ہماری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھئے نئے آنے والے ٹریلر میں نہ صرف دشمنوں کا خاتمہ بلکہ حملوں اور جنگوں کے مناظر بھی دکھائے گئے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی سنسنی خیز تھے دوستو ٹریلر کے مطابق سارے دشمنوں کو ملنے والی ہے ان کے کیے کی سزا جن میں مسیح پاشا اور اس کا خاص آدمی شہباز اور گبریل شامل ہیں آخر کار شہباز کے موت نے متعہوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی اور شہباز کو مار کر اور روج رئیس نے شاہین کو دیا ہوا فادہ پورا کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے موت کا بدلہ بھی لے لیا مسیح پاشا کو سزا تو عثمانی ہی دیں گے اور رہی بات گبریل کی تو وہ اس بار اوروج رئیس کے ہاتھوں سے نہیں بچے گا مدون بھی فتح ہوگا اور گبریل کا سر تھڑ سے الگ بھی ہوگا اس آنے والی نئی اپیسوڈ میں ان تمام دشمنوں کے خاتمے کے ساتھ ہی ٹریلر میں کچھ نئے چہرے بھی متعارف کروائے گئے جن کو دیکھ کر صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اوروج رئیس کے نئے دشمن ہیں دوستو جہاں ایک طرف پرانے دشمنوں کا خاتمہ ہوا ہے تو وہیں دوسری طرف نئی دشمنوں کی آمد بھی ہو گئی ہے وہ دشمن جس کا ذکر اپیسوڈ ٹونٹی سیون میں بھی کیا گیا تھا جو کہ ہے ہسپانوی سمندر کا سب سے مضبوط کمانڈر دون دی ایگو جس کی ہو چکی ہے بارباروسلر سیریز میں اینٹری اور جو لڑکی ایزابیل کے سرائے میں دکھائی گئی وہ بھی شاید دون دی ایگو کی ہی ساتھی ہوگی اب کہانی نے اپنا رخ موڑ لیا ہے ایک نئے محاذ کی طرف کیونکہ ٹریلر میں بڑی جنگ کا اعلان تو کر دیا ہے اور روج رئیس نے تو آگے کیا ہونے والا ہے یہ دیکھنا ہوگا بہت ہی دلچسپ اس لیے دیکھتے رہیے بارباروسلر سیریز اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں